جب کوئی چاہ لیتا ہے کہ میں آج ہر قدم سے ٹکرا جاؤں گا میں اپنا سفر جادی رکھوں گا چاہے میرا ساتھ میرا سایہ بھی کیوں نہ چھوڑ دے دھوپ پانی آنڈی طوفان اب کوئی نہیں روک سکتا مجھے اسلام علیکم کہا جاتا ہے تقدیر میں لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا شہاب بھائی اتنے دنوں سے پیدل چل رہے ہیں کیا ان کے ساتھ اور بھی لوگ ایسے ہیں جو جا رہے ہیں تو ابھی ان کے علاوہ فی الحال کوئی نہیں ہے جو ان کے علاوہ پیدل جا رہا ہے لیکن ان کے جانے کے بعد ایسے کئی بیٹے ہمت جھٹا کر جرور پیدل جائیں گے حج کو اور اپنا سفر جاری رکھیں گے لیکن شہاب بھائی سے بھی پہلے کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پیدل سفر کیا ہے اب انہیں کامیابی ملی کی نہیں وہی جانیں گے اس ویڈیو میں ایسی چار دوستوں کی سچی واقعہ جنہوں نے پیدل حج کو جانے کا فیصلہ کیا تھا ان کی عمر چالیس سال سے زیادہ تھی بھارت کا ایک راج بیہار ہے جسے ساری دنیا لگ بگ جانتی ہے آج سے پچاس سار سال پہلے جب ٹکنولوجی اتنا نہیں تھی جتنا کہ آج ہے چار ایسے لوگ تھے جنہوں نے ارادہ بنایا کہ ہم لوگ بیہار سے مکہ مدینہ کو پیدل جائیں گے اور ان چاروں لوگوں کو سبھی لوگوں نے کافی حوصلہ دیا اور محبت سے کہا کہ تم لوگ ہم لوگوں کے لیے ضرور دعا کرنا پھر پورے گاؤں والوں نے انہیں کافی سواسی دیا اپریسیٹ کرنے لگیں کیا بات ہے آپ لوگوں کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صداییں بلند کرنے لگیں ان چاروں لوگوں نے سفر جاری رکھا ان چاروں لوگوں کو سبھی کی محبت سے کافی حوصلہ ملا سفر کیا جاری جب سروات میں ان لوگوں نے پیدل ہج کو جانے لگے تو راستے میں بہت سارے لوگ ایسے ملے جنہوں نے ان کا پورے طریقے سے سمان کیا اور مدد کیا لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ یہ پیدل جا رہے ہیں تو سبھی لوگوں نے انہیں بہت پیار دیا یہ چاروں لوگ چلتے چلتے یو پی یعنی کے اتر پردیس تک پہنچ گئے پھر دیرے دیرے ان کی طبیعت بگڑنے لگی طبیعت بگڑنے کے بعد بھی کافی دنوں تک ان لوگوں کا سفر جاری رکھا لیکن کچھ طبیعت زیادہ بگڑنے کی بجے سے گھر چاروں لوٹنے کا فیصلہ کیا اور تھک اور ہار کر گھر چاروں باپس آ گئے جیسے ہی گھر باپس آ گئے تو سبھی لوگوں نے حیرہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں نے باپس کیوں آ گئے کئی لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ نے ٹھیک ہی کیا کی باپس آ گئے تو کئی لوگوں نے انہیں بہت برا بھلا کہنے لگے لیکن وہ چاروں میں سے ایک ایسا بھی تھا جو کچھ زیادہ ہی بیمار تھا تب یہ زیادہ بگڑنے کی وجہ سے اور ان کا کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال ہو گیا اور ان کے کچھ ہی دنوں کے بعد باقی تینوں کا بھی انتقال ہو گیا اب کوئی نہیں بچا جو ہنسلہ دے سکے یعنی کی ایسے کوئی لوگ نہیں بچے جو پیدل ہج کو جانے کے بارے میں سوچیں گے یعنی ان چاروں کے ساتھ سبھی کا ہنسلہ بھی ٹوٹ گیا یہ کرونا کیس بڑھنے کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگا ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے شہر سے گاؤں کی طرف پیدل روانہ ہونے لگے کیونکہ فیکٹرییاں اور کمپنیاں بند ہونے لگی تمام لوگ پریشان ہونے کے بعد لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ پیدل سفر کیا جس میں کئی لوگ پریشان ہو کر کئی لوگ بیمار ہو کر راستے میں ہی دم توڑ دیا تو کئی لوگ اپنا سفر جاری کر کے اور کامیابی بھی حاصل کیا شہاب بھائی کا یہ معمولی سفر نہیں ہے یہ کیرلا سے مکہ بہت بڑا سفر ہے اس کے لیے اللہ ان کے سفر کو آسانی فرمائے شہاب بھائی تو اپنی جوانی کی حال میں جا رہے ہیں وہ چارو چالیس سال سے زیادہ کی تھے شہاب بھائی تن سے درست بھی ہیں تو انشاءاللہ اس سفر میں جروع کامیاب ہوں گے ایمان کو ریفریس کرنے کے لیے ہمارے اس ایمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اسلام علیکم موسیقی